بس اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک شروع کرنے لگے 6.5 جو کہ ہے قالب کا مقطع میرا خیال ہے یہ مقطع اس کی پرونانسیشن بنتی لیکن ممکن ہے میں غلط ہوں انگلیشن میں ہے دیٹرمننٹ آفا میٹریکس بہت ہی آسان ٹاپک ہے انہوں نے مثال دی کہ جیسے یہ ایک میٹریکس ہے اے ڈی بی سی اے بی سی ڈی اس کا جو دیٹرمننٹ ہوگا نا اسے آپ لکھیں گے ڈی ای ٹی آف اے یا اس کو آپ ایسے بھی لکھیں گے اور وہ کیا ہوگا وہ یہ ہوگا اور پلکہ اس کو لکھنے سے پہلے نا اس کو جب ڈیٹرمننٹ لکھتے ہیں نا تو یہ بریکٹس کی وجہ نا ایسی سٹریٹ لائنے لگاتے ہیں اور اس کی ویلیو آتی ہے کہ آپ پہلے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں پہلے سٹیپ میں ٹھیک ہے پہلے سٹیپ میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اس کے بعد مائنس دوسرے سٹیپ میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں یعنی کہ ساتھ لفظوں میں کیا ہوگا اے ڈی ٹھیک ہے مائنس بی سی اسے کہتے ہیں ڈیٹرمننٹ آف ہمیٹریکس آگے کچھ مثالیں آئیں گی 6.5.1 ٹاپیک میں تو وہ ان کو حل کریں گے تو مزید واضح ہو جائے گا آپ جو ڈیٹرمننٹ ہوتا ہے نا اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں سنگلر ٹھیک ہے بلکہ ایسا ہے کہ یہ ڈیٹرمننٹ میرا خیال ہے میں تھوڑا سا آپ کو غلط کہہ رہا ہوں یہ ڈیٹرمننٹ کی اقسام نہیں ہوتی بلکہ اقسام ہوتی ہے میٹریکس کی لہٰذا اس کو میں یہیں چھوڑتا ہوں اگلے پیج پہ جا کے دوبارہ بات کرتے ہیں اس بارے میں ٹاپیک ہے 6.5.1 یہ میٹریکس ہے نا ایک تو اس کی اقسام کے بارے میں بات ہوتی ہے اور اقسام کس طرح لیتے ہیں with respect to ڈیٹرمننٹ ٹھیک ہے اچھا ایک قسم ہے اسے ہم کہتے ہیں سنگلر میٹریکس اس کو اردو میں کہتے ہیں نادر کالب ایک ہے نان سنگلر اسے کہتے ہیں غیر نادر کالب ٹھیک ہے نادر کالب وہ ہوتا ہے جس میں ڈیٹرمننٹ جو ہے نا یہ مقتاج ہے جیسے پرس کریں ا ہے یہ زیرو کے برابر آ جائے ٹھیک ہے اور یہ وہ ہوتا ہے جس میں ڈیٹرمننٹ ایک اے میٹریکس کا زیرو نہ آئے انہوں نے مثالیں دیں گے جیسے مثال کے طور پر ا اے جو ہے وہ ہے سکس تری فور تیو تو ڈیٹرمننٹ آف اے کی ویلی انہوں نے نکالی ہے یہاں اس کو آپ اے ایبسلوٹ کہلیں ایسا سائن کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں ایسا لکھتے ہیں سکس تری فور تیو اور بعد میں اس کی ویلیو آئے گی 6 into 2 12 ہو جائے گا minus 4 into 3 12 ہو جائے گا تو یہ 0 آگئی نا تو یہ جو A تھا نا یہ والا ہی singular matrix تھا اب non-singular کی مثال انہوں نے دیوئی ہے ہے جیسے A ہے 5 3 2 6 اس کا آپ determinant نکالیں 5 3 2 6 تو کیا آئے گا 30 اس 5 کو 6 سے ملیپلائے کریں 30 minus 6 جو کہ 24 آتا 24 0 کے برابر نہیں ہے نا لہٰذا E جائے ایک غیر نادر یا non-singular matrix ہے اب انہوں نے بک میں ایک مثال ایک اور دیوئی ہے اس میں کہتے ہیں جی 24 3 x یہ ایک matrix ہے اور یہ singular ہے non-singular sorry نہیں singular ہے sorry singular ہے یا نادر ہے تو آپ x کی value نکالیں ملیپلائے کریں آگے topic ہے 6.5 5.2 بک میں میرا خیال مس پرنٹنگا انہوں نے 6.20 لکھا ہے میرے والی بک میں یہ لکھا ہے topic ہے اس کا بڑا ایک آسان سا جواب ہے آپ کو ایک concept پہلے سے ہے جیسے کوئی ادھر 2 ہو تو اگر آپ اسے 1 سے ملٹیپلائے کریں تو وہ 2 ہی رہتا ہے نا یعنی کہ اس کی ضربی ذاتیں ملٹیپلیکیٹیو آئیدنٹیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح کوئی کتنا ہی بڑا آدھا تو 100 ملین کر لیں اس کو بھی 1 سے ملٹیپلائے کریں تو 100 ملین ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ایک طرح سے وہ ملٹیپلیکیٹیو آئیدنٹیٹی ہوتی ہے نا تو یہی concept آپ matrices میں بھی استعمال کرتے ہیں فرس کو دیکھیں کہ یہ matrix ہے 1 تو اس کو کس سے ضرب دیں کہ جواب میں یہی matrix آئے تو اس کا جواب ہے اسے آپ 1 سے ہی ملٹیپلائے کر دیں تو 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اب لیکن اگر بڑا ہو matrix 2x2 size کا ہو یہ 1x1 کے size کا تھا لیکن اگر 2x2 کے size کا ہو جیسے کہ انہوں نے بکم مثال دیا ہے 6,4,7,2 تو اس کا کیا ہوگا ادھر ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی کیا ہوگی کہ جس سے آپ جواب ضرب دیں تو جو جواب آئے نا وہ یہ 6,7,2,4 یہ آئے تو ایک standard ہے value اس کی ہوتی ہے آپ کو یاد کر لینی چاہیے وہ ہے 1,0,0,1 اس matrix کو اس سے ضرب دیں گے تو یہی جواب آئے گا تو یہ والی جو چیز ہے نا یہ ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹی ٹی میٹریکس اور اسی طرح یہ والی بھی ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹی ٹی میٹریکس ہے یہ ون بائی ون کے لیے ہے اور یہ جو ہیں وہ 2 بائی ٹو کی جو میٹرسز ہونا ان کے لیے ٹھیک ہے اب انہوں نے اس کو پروف کی ہے ان کو ملٹیپلائی کر کے دیکھا اور پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اے کے برابر ہی آتا ہے یہ انہوں نے پیج ون تھرٹی ون پہ ثابت کر کے دکھایا ہوا اچھا اس کو وہ آئی ٹو ایسے کر کے لکھتے ہیں اور اس کو اس کو جو میں بلو کر دیتا ہوں اس کو وہ آئی ون کر کے ایسے کر کے لکھتے ہیں تو ثابت کرتے ہیں پھر کہ یہ میٹرکس ہے پھر اس کرو اے سکس سیون ٹو فور ٹھیک ہے اب اس کا جو آئی ٹو ہے ملٹیپلیکیٹیو آئی ڈینٹی ٹی وہ ہے یہ تو وہ ملٹیپلائی کر کے دکھا رہے ہیں کہ آئی ٹو اے ہنہیں کہ ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں آئی ٹو کو پہلے رکھیں ون زیرو زیرو ون انٹو سکس سیون ٹو فور تو یہ کیا آئے گا دو کولم میں دو روز ہم ملٹیپلیکیٹیشن ہو سکتی ہے تو ون انٹو سکس پہلی رو پہلا کولم پلاس زیرو انٹو ٹو پھر پہلی رو دوسرا کولم ون انٹو سیون پلاس زیرو انٹو فور پھر دوسری رو پہلا کولم زیرو انٹو سکس پلاس ون انٹو ٹو اور ادھر زیرو انٹو سیون پلاس ون انٹو فور تو یہ آتا ہے سکس سیون ٹو فور تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی چیز ہے جو اے تھی آپ نے ثابت کر دیا کہ کسی میٹرکس کو اس کو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی سے ملٹیپلائی کریں تو وہ وہی میٹرکس آ جاتا اب بک میں انہوں نے کیا کیا ہے یہ آئی ٹو اے ہے نا انہوں نے اے آئی ٹو بھی کر کے دکھایا سکس سیون ٹو فور اس کو انہوں نے ون زیرو زیرو بن سے ملٹیپلائی کیا ہے تو دیکھیں کیا آتا ہے سکس انٹو ون پلس سیون انٹو زیرو پھر سکس انٹو زیرو پلس سیون انٹو ون پھر دوسری روہ لیتے ہیں پہلا کولم ٹو انٹو ون پلس فور انٹو زیرو اور پھر ٹو انٹو زیرو پلس فور انٹو ون تو یہ کیا آتا ہے سکس سیون ٹو فور یہ بھی دیکھیں یہ کے برابر آگئے لہٰذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اے برابر ہے آئی ٹو اے کے برابر ہے اے آئی ٹو کے ٹھیک ہے اور یہ ٹو بائے ٹو میٹریکس کے لیے ہے صحیح ہے اب آگے ٹاپک ہے 6.5.3 ٹوپک کا نام ہے کالب کا زربی ماکوس ملٹیپلیکیٹف انورس آف اے میٹریکس ٹوپک کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پیچھے کی جردہ چیز ریوائز کروا دوں ضربی ذاتی کالب یہ چیز تھی کہ ون بائے ون سائز کا یہ تھا اور ٹو بائے ٹو سائز کا یہ تھا اور ان کا ایک سٹینڈرڈ ان کا ایک ہے سٹینڈرڈ مینس ہے سٹینڈرڈ ایک شیپ ہے سٹینڈرڈ ایک فارم ہے سٹینڈرڈ ان کی ایلیمنٹس ہے یہ خود سے ایک سٹینڈرڈ ہے ٹھیک ہے اس پہ 1 آتا ہے 1 by 1 size کا اور 2 by 2 size کا 1 0 0 1 ہوتا ہے اور یہ ضربی ذاتی قالب یہ خود ضربی ذاتی قالب ہیں اور ان کی definition یہ ہے کہ فرس کو ہم 1 by 1 کی بات کر رہے ہیں تو اس کو جب کسی 1 by 1 size کے matrix سے multiply کریں گے تو وہی matrix جواب آئے گا اسی ذرا 2 by 2 کے لیے یہ ہے اور اس کو جب کسی matrix سے multiply کرتے ہیں تو جواب میں وہی matrix آتی ہے یہ ایسی کہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ آپ نے کسی بھی word کو ایک سے ضرب دے دیں وہ 2 ہی آتا ٹھیک ہے تو یہ ایک طرح سے matrix یہ تو خیر آپ digits میں بات کر رہے ہیں لیکن جب قالب کے concept کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ چیز بیسیکلی ایک طرح سے ضربی ذاتی قالب کو represent کرتی ہے خود نہیں ہے یہ جب قالبوں میں بات کریں گے تو exactly یہ چیز آئے گی لیکن آپ کو concept میں ایک parallel بنا کے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ concept ہے نا یہ تھوڑا سا different ہے لہٰذا آپ نے اس کو اس سے confuse نہیں کرنا یہ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے پانچ ہے پانچ ہے پانچ کو اگر میں ایک پٹا پانچ سے ضرب دوں تو ایک جواب آئے گا ٹھیک ہے یہاں ایک پٹا پانچ ہو اس کو میں پانچ سے ضرب دوں تو ایک جواب آئے گا تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یہ اور یہ ایک دوسرے کے کیا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے ٹھیک ہے تو یہ concept ہے نا maths میں تو اسی طرح جب آپ بات کرتے ہیں matrices کی تو ان کے اندر بھی ایک concept ہے اور وہ ہے exactly background یہی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ دو matrices ہیں ایک ہے پی اور ایک ہے کیو ٹھیک ہے اگر یہ غیر نادر قالب ہوں نون سنگلر تو اگر آپ ان کو ملٹیپلیکیٹیو کریں تو اگر جواب جو ہے یہ آجائے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹری والا میٹرکس آجائے تو ہم کہیں گے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں اب یہاں انہیں نے یہ آئی کا استعمال کیا ہے جو کہ پیچھے انہوں نے یہ استعمال کیا تھا آئی کا یہ آئی ٹو ٹو بائ ٹو سائز کے لیے تھا اور آئی ون ون بائ ون سائز کے لیے تھا جو کہ ادھر انہوں نے ایک جنرل فارمولا بتایا تو صرف آئی کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی میٹرکس ہے کنفیوز نہ کیجے گا اس کو اس چیز سے اور یہ جو دونوں ہیں یہ ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں جیسے کہ فائیو اور ون بٹ فائیو ایک دوسرے کے تھے ان دونوں کو ضرب دیں گے تو جواب ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی میٹرکس آتا ہے لہذا اب مکس نہ کیجے گا اب انہوں نے مزید بتایا ہے کہ جو پی ایک فرسکرو میٹرکس اس کا جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوتا ہے تو سٹینڈرڈ طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا اس کو پی ریسٹ پر منس ون سے زائد کرتے ہیں پی مائنس ون کیا لے ان سے یہاں کوئی اور میٹرکس ہو کیو تو اس کا جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا اس کو کیو مائنس ون سے زائد کرتے ہیں اس طرح کر کے ٹھیک ہے یہ سٹینڈرڈ طریقہ لکھنے کا اب اگر پی ہے یہ والا میٹرکس ٹھیک ہے اس سے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو ہم پی مائنس ون سے زاہر کرتے ہیں تو اس کیس میں یہ کیو مائٹرکس ہے ٹھیک ہے نا ایسی طرح اگر یہ کیو مائٹرکس ہے اس کے ملٹیپلیکیٹیو انورس کو کیو مائنس ون سے زائد کرتے ہیں تو اس وقت یہ پی ہوگا ٹھیک ہے نہیں سمجھ آرہا کنفیوز نہ کیجئے گا سیدھی سادھی چیز ہے کہ دو مائٹرکس ہو کر ملٹیپلائے کریں جواب ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی آجائے تو ایک دوسرے کے جواب غور کیجئے گا ایک دوسرے کے ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوں گے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آرہی اس کے ساتھ مکس کر رہے ہیں تو بے شک وقتی طور پر اگر آپ کو سمجھ آگئی تو ٹھیک ہے نہیں تو وقتی طور پر اس کو بھول جائیں میں آپ کو اگلے پیج پر بتا دیتا ہوں تاکہ لیس کنفیوز نہ کیونکہ یہاں پہ پی کیو میں پہلے استعمال کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو اگلے پیج پر آجائیں بھول جائیں پیچھلے پیج پر پی کیو لکھا ہوا تھا اگر ایک میٹرکس پی ہو اس کا جو ملٹیپلیکیٹیو انورس ہوگا اس کا پی ایسے لکھیں گے زی ہو اس کا ملٹیپلیکیٹیو انورس اس کو ایسے لکھیں گے ایل ہو اس کو ایل مائنس ون لکھیں گے اور اسے اگر کیو ہو تو اس کو ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے مثال سے پہلے انہوں نے بات بتائی ہے کہ دونوں کا جو ہے دونوں میٹرکسز کا دونوں سے مرادی ہے کہ کوئی بھی میٹرکس ہو فرص پر ہم پی کی بات کرتے ہیں اس کا نون سنگلر ہونا ضروری ہے اگر یہ نون سنگلر نہیں ہوگی تو پھر آپ اس کا ضربی ماکوز نہیں لے سکتے یہ کنڈیشن یاد رکھیے گا نون سنگلر کی آگے انہوں نے مثال دی ہے مثال میں یہ ہے کہ فرص کریں کہ پی برابر ہے سیون تھری فورٹین نائن کے تو کہہ رہے ہیں کہ پی پی مائنس ون نکالیں یعنی کہ پی کا ملٹیپکیٹیو انورس نکالیں ٹھیک ہے اب پہلے ہمیں یہ پہلے سٹیپ میں یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا ہم لے بھی سکتے ہیں کہ نہیں ڈیفائن ہوتا ہے نا کہ وہ نون سنگلر ہونا چاہیے تو پہلے ہم یہ لے کے چیک کرتے ہیں کہ یہ نون سنگلر ہے کہ نہیں ہے تو یہ سکسٹی تھری مائنس فورٹی اٹو بنتا ہے جو کہ اکیس آتا ہے جو کہ زیرو نہیں ہے لہٰذا یہ نون سنگلر ہے لہٰذا اس کا ہم ملٹیپکیٹیو انورس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے سوال آتا ہے کہ ملٹیپکیٹیو انورس لینے کا طریقہ کیا ہے اب آپ نے پی مائنس ون نکال ہے اس کا فارمولا یاد رکھے گا میں بلکہ ایسے لکھتا ہوں اس کا فارمولا یہ ہے کہ adjoint of p divided by determinant of that matrix یہ جو فارمولا ہے یہ آپ کو ملٹیپکیٹیو انورس دے گا اس سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہاں کیوں انہوں نے نون سنگلر کی کنڈیشن لگائی ہے کیونکہ فارمولے میں نیچے matrix کا determinant آتا کری یہ zero ہو جائے گا تو پھر وہ undefined ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لئے اس کا non zero ہونا بڑا ضروری ہے ہمیں یہ نکالنا پڑے گا پلاس یہ نکالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ نکالنے کا طریقہ آپ کو ہم شور یاد ہوگا کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ والی جگہوں کی position تبدیل کر دیتے ہیں اور ان کے sign بدل دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگیا بہت ہی آسان تھا کوئی طرح مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے جو دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ p card determinant چاہیے جو کہ آپ 21 پہلے ہی یہاں نکال چکے جب آپ نے verify کیا تھا کہ non singular چاہیے لہا رہا ہے لہٰذا اس میں جب آپ value ڈالیں گے 9 minus 3 minus 14 7 divided by 21 ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی matrix کو کوئی بھی ہو 9 minus 3 minus 14 7 میں اسی کی بات کرتا ہوں اس کو اگر میں a سے multiply کرتا ہوں بلکہ یہ 9 ہے تو یہ a ویسا ہی لگ رہا ہے کوئی value لے لیتا ہوں 10 10 سے multiply کرتا ہوں تو 10 کو اس سے بھی کروں گا 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 ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ 10 کی بجائے یہ چیز اگر 10 نہ لکھی ہو 1 by 5 لکھی ہو تو 1 by 5 کو اس سے بھی multiply کروں گا اس سے بھی کروں گا اس سے بھی کروں گا اور اگر یہ 1 پر 5 نہ لکھی ہو اس کی بجائے انہوں نے 1 آور 21 لکھا ہو تو 1 آور 21 کو اس سے بھی کروں گا اس سے بھی ملٹیپلائی کروں گا اس سے بھی کروں گا اس سے بھی کروں گا تو یہ کیا ہے بسکلی 1 آور 21 سے ہی میں نے ملٹیپلائی کرنا ہے نا ٹھیک ہے نا اس کو میں ایسا لکھ سکتا ہوں نا یہ تو یہ کیسی اس کے کوئل آگی 9 آور 21 مائنس 3 آور 21 مائنس 14 آور 21 7 آور 21 جب آپ اس کو سمپلائی کریں گے یہ 3 آور 7 آئے گا یہ مائنس 1 آور 7 آئے گا یہ مائنس 2 آور 3 آئے گا اور یہ 1 آور 3 آئے گا تو جناب آپ کا یہ کیا آگیا ملٹیپلیکیٹیو انورس ہے کہ پی مائنس 1 آگیا اب بک میں انہوں نے یہ بات ہی ختم کر دی ہے لیکن ہم اثر کرتے ہیں کہ خود سے پی کو پی مائنس 1 سے ملٹیپلیکیٹیو انورس سے ملٹیپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جواب ٹھیک ہے اور کیا یہ بات سچ ہے کر کے دیکھتے ہیں تو میں پی کو اس سے ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں تو پی میرا کیا تھا 7 3 14 9 اور یہ میں نے نکالا ہے 3 by 7 مائنس 1 by 7 مائنس 2 by 3 1 by 3 ٹھیک ہے اب ملٹیپلائی کرتے ہیں یہ دو کولم میں دو روزہ ملٹیپلیکیٹیشن پاسیبل ہے تو 7 1 x 3 7 3 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 first column 14 into 3 by 7 plus 9 into minus 2 by 3 پھر جناب ایدھر آئے گا 14 into minus 1 by 7 plus 9 into 1 by 3 7 7 سے cancel ہو گیا 3 آگا یہ 3 3 سے cancel ہو گیا تو ایدھر minus 2 آگیا 7 7 سے cancel ہو گیا minus 1 آگیا اور 3 3 سے cancel ہو گیا تو ایدھر plus 1 آگیا ایدھر 6 آگیا 7 2s are 14 2 into 3 6 اب 3 3s are 9 تو یہ 3 آتا ہے 3 into minus 2 minus 6 آگیا یہاں پہ 7 2s are 14 2 into minus 1 minus 2 آگیا یہاں پہ 3 اور یہ 9 ہے تو 3 3s are 9 تو 3 into 1 3 plus 3 آگیا دیکھیں یہ 1 آگیا یہ 0 آگیا یہ 0 آگیا یہ 1 آگیا یہ دیکھیں آپ کی multiplicative identity matrix آگیا یعنی کہ i2 again میں repeat کر رہا ہوں تاکہ آپ بھولے نا یہ جو دو چیزیں ہیں بھائی یہ ایک دوسرے کی multiplicative inverse ہے اور دونوں کا ضرب دیں تو یہ جو چیز آئی ہے نا یہ multiplicative identity matrix آئی ہے یہ multiplicative inverse ہے بھولیے گا نا mix نہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی topic ختم ہوا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم exercise 6.5 شروع کریں گے جس کے ساتھ سوال ہیں سلام علیکم موسیقی موسیقی